اسلام علیکم ویورز آپ کا مزبان زشان اور آپ دیکھ رہے ہیں زی ویلوگز زی ویلوگز کے در آج ہم بات کریں گے پاکستان ورسی نیوزیلینڈ سمی فینل میچ کے بارے میں بہت بڑا میچ تھا پوری پاکستانی عوام جو ہے وہ بیتاب تھی میچ دیکھنے کے لیے اور پاکستانی ٹیم نے آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس دیئے آج کے سمی فینل میچ کے اندر اور سب سے پہلے تو میں اپنی تمام پاکستانی ٹیم پاکستانی ٹیم کو پاکستانی عوام کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں اس بات کے لیے کہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ محنت اور اچھی کارکردگی اچھی پرفارمنس کی بیس پر آج فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکی ہے تو الحمدللہ ہمیں بہت زیادہ امید ہے پاکستانی ٹیم سے کہ وہ جو ہے ورلڈ کا تی ٹونٹی دو ہزار بائیس ضرور رن کرے گی آپ سب کی دعاوں کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستانی ٹیم جو ہے وہ فائنل تک پہنچ گئی ہے پریویس میچز کو دیکھا جائے سٹارٹنگ کو دیکھا جائے تو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے کہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ سمی فائنل تک بھی کوالیفائی کر سکتی ہے لیکن پاکستانی ٹیم نے پاکستانی پلیئر نے اپنی کی غلطیوں کو سردھا رہا ہے اور میچ کے اوپر فاکس کیا ہے اور آج جس کی وجہ سے وہ ایک بڑا میچ جیتنے میں کامیاب ہو گئے تو اس کا کریڈٹ جاتا ہے آج کے میچ کا میری نظر میں بالرز کو بالنگ سائیڈ پہ شاہنشاہ فریدی کی آؤٹسٹرنڈنگ بالنگ تھی بہت اچھا سپیل کیا اور آپ نے دیکھا کہ فرسٹ بال پر انہوں نے فورنس سٹور دیئے سیکنڈ بال پر انہوں نے لیک بی فور کیا لیکن وہ ریویو لے لیا نیوزیرن پلیئر میں اور فیری تھرڈ بال کے اوپر پھر انہوں نے سیم اسی جگہ پر بال پھینکا اور آخر کار انہوں نے لیک بی فور جو ہے وہ آؤٹ کر دیا بہت اچھی بالنگ کی گیا ہے میرے خیال سے شروع والے جو پانچ اچھے آؤور سے وہ سب سے زیادہ امپونٹر تھے پاکستانی ٹیم کے لیے بالنگ سائٹ سے کہ اگر ان آؤورس کے اندر اگر ہم ان کو کور کر لیتے بالنگ کو بالنگ اچھی بالنگ کرتے ہیں تو پاکستانی ٹیم گئے وہ وان فیٹری وان فورٹی تک اپنا جو ہے وہ ٹارگٹ دے سکتی تھی انہیں اور ایسا ہی ہوا کہ وان فیٹری رنز کا ٹارگٹ دیا پاکستانی ٹیم کو اور آخر کار ہم لوگ پاکستان ٹیم پاکستان گرین شرٹس جو ہے وہ اس کو چیز کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اگر بیٹنگ سائٹ پہ دیکھا جائے تو بیٹنگ سائٹ پہ بابر اور ریزوان کی آؤسٹینڈنگ پرفارمنس دی دونوں نے ایک سو پانچ رنز سکور کی ہے اور بہت اچھا کھیلے ہیں بہت امدہ بیٹنگ کی ہے آج دونوں کی باڈی لینگویج سے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ دونوں کی میچ کو پینش کر کر جائیں گے لیکن وان فرچنیٹلی بابر آدم جو ہے وہ آؤ اپٹرپی رنز سکور کرنے کے بعد وہ آؤٹ ہو گئے لیکن بابر نے ثابت کر دیا کہ وہ کپتان واقع پاکستان ٹیم کا کپتان تھا آج جس ذمہ داری کے ساتھ جس کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے بیٹنگ کی ہے آئی اپریشیٹ اور پریویس میچز میں جو ان کے اوپر الیگیشنز لگ رہے تھے انہوں نے اس کو دھور کیا ہے اور بہت اچھی بیٹنگ کی ہے کانگریزولیشن بابر آدم مینی مینی کانگریزولیشنز ٹیم گرین شرٹ اور ان کے ساتھ کھڑے تھے محمد ریزوان تو مچ آؤسٹینڈنگ بابر اور ریزوان کی بیٹنگ کو دیکھتے ہوئے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ اٹھارہ ستارہ اٹھارہ آورز کے اندر اندر سکور جائے ہیں وہ چیز کر لیں گے اور ٹیم کو جائے فتح سے ہم کنار کریں گے لیکن وہ انفرچنیٹلی بابر کے بعد ریزوان بھی اوٹ ہو گئے تو وہ ذرا سکور تھوڑا سا وہ سلو سائٹ پر چلا گیا اور وہ آپ نے ایک حاوہ سنی ہوگی ایک اور ایک گیارہ ہوتے ہیں وہ آج بابر نے اور ریزوان نے آخر کار ثابت کر دیا کہ وہ باقی ایک اور ایک گیارہ ہی ہوتے ہیں اور بہت اچھی بیٹنگ کی ہے آپ سب کی دعاوں کی وجہ سے پاکستان کی محنت کی وجہ سے آج وہ کالیفائی کر گئے ہیں فائنل کے لیے اور انشاءاللہ ہمیں بہت امید ہے اور پاکستانی ٹیم ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہے وہ لاس وی ون کرے گی انشاءاللہ اور اس کے ساتھ اگر باولنگ سائٹ پر دیکھا جائے تو شہین شاہ فریدی آج بہت زیادہ فارم میں نظر رہے ہیں ان کی باولنگ ان کے سپیل بہت آنسٹینڈنگ تھے انہوں نے بہت اچھی باول کی اور اس کے ساتھ پھر پاکستان کی جو بیٹنگ ہے وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ امدہ آج نظر رہی ہے ان کی باڈی لینجویز ان کی فیلنگ ان کی بیٹنگ ان کی باولنگ ہر شعبے کے اندر آج پاکستان نے فول پروپ پرفارمنس ادا کی ہے اور جس کا نتیجہ ہے کہ آج وہ فائنل کیلئے کوالیفائی کر گئے ہیں دو ہزار نو کا ورلڈ کپ سردی میں پاکستان نے بھن کیا تھا اور آج پھر سردی میں سمی فینل تھا اور وہ پاکستان کوالیفائی کر گیا فائنل کے لئے نیکسٹ بھی انشاءاللہ جو ہے وہ اب میچ جو فائنل ہے پاکستان وہ کوالیفائی کرے گا اور بیٹنگ سائیڈ کے اوپر محمد حارس ینگسٹر ہیں اور بڑا اچھا کھیلتے ہیں بڑی اچھی پرفارمنس دیئے انہوں نے بھی جو ہے وہ اکیس بولوں پر تیس رنس جو ہے بسکول کیے ہیں اور اس طرح پاکستان کو کافی اچھی جو ہے وہ بیٹنگ سائیڈ بھی ملی ہوئی ہے لیکن آج واقعی پاکستانی ٹیم نے جو ہے وہ ثابت کر دیا کہ وہ آج کچھ بھی کر سکتی ہیں کسی بھی پریڈ فارم پہ جا کر کسی بھی جگہ پہ جا کر وہ میچ کو ٹوٹلی بدل سکتے ہیں اور مجھے مجھے بہت زیادہ امید ہے اور انشاءاللہ میں دعا بھی دعا گو گی پاکستان ٹیم کے لیے گرین شرز کے لیے کہ وہ ورلڈ کپ ٹی ٹوئنٹی دو ہزار بائیس انشاءاللہ اتالہ ضرور انشاءاللہ اگر میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کریں گھنٹی کے بٹن کو ضرور پیس کیجئے کیونکہ جب تک آپ گھنٹی کے بٹن کو پیس نہیں کریں گے زی ویلوگ سے ریلیٹڈ آپ کو کسی بھی ویڈیو کا نوٹیفیشن نہیں ملے گا اور شیئر کریکٹمنٹ سیکشن سیکشن کی اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا جو فیڈ بیک ہے وہ ہمارے چینل کے لیے بہت ضروری ہے ہم ایک وقت اگر آپ کا فیڈ بیک ملنا چاہیے اور اب مجھے اجازت دیں اپنا اور اپنوں کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ